وہاں حیدر آباد دکن میں بھی قدم گاہ مولا علی یہاں حیدر آباد سندھ میں بھی قدم گاہ مولا علی تو میرے حساب سے یہ مولا علی کا تحفہ پہنچا ہے دونوں ان شہروں کو جو نام ہوئے مولا علی کے نام مرزا قاظم رضا میں قدم گاہ مولا علی کا جنرل سیکیٹری بھی رہا ہوں اور قدم گاہ کے حوالے سے جو ہسٹری ہے وہ کوئی زیادہ سکیٹرڈ تو نہیں ہے لیکن بہرحال تھوڑی کنٹرو بیسیز تو ہر چیز کے بارے میں بن جاتی ہیں لیکن جو سرٹیفائیڈ ہمیں ہسٹری ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میر کرم علی خان ٹالپور کو ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ کا چار نے قدم گاہ کا یہ جانماز کا پتھر جو قریب ان چار سارے چار انچ چوڑا ہے اور پورا جانماز کا ہے جس پہ امپرنٹس ہیں بموجزہ امامت مولا علی کے قدموں کے نشان ہیں جو بھی اعزاء انسان کے ٹیچ ہوتے ہیں نماز میں دونوں اتھیلیاں پیشانی گھٹنے پاؤں جب آدمی قیام کرتا ہے بموجزہ امامت وہ پتھر بیلٹ ہوا ہے اور اس کے آثار اس قدموں پہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ایک کلمی نسخہ تھا جو حرن کی خال پہ لکھا تھا خط کنفی میں اس کی میر پاس فوٹو کاپی ہے اورجنل میر صاحبان کے پاس ہے جو انہی کی ڈائنسٹی سے ہیں اب بھی ان کے پاس ہے میر کرم علی خان ٹالپور کو فتح علی شاہ کا اچار نے بھیجے میر صاحب نے قدمگاہ مولا علی پر یہ جو پرانا روزہ تھا وہ قائم کیا اور یہ وہیں نصب کر دیئے اس کے بعد سے لے کے قریبا اب تک سوا دو سو سال ہو جاتے ہیں اٹھارہ سو دس یا سٹھارہ سو پندرہ کا ہے دور جب بھی آئے ہیں تب سے لے کے اب تک ایک زیارتگاہ ہے لوگ زیارت کرتے ہیں اپنی حاجتیں مانتے ہیں مولا کے صدقوں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور بلا تفریق ہر مسلمان آتا ہے ہندو آتے ہیں عیسائی آتے ہیں زیارت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ظاہرین اپنی مرادیں اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ مرادیں پوری ہوتی ہیں حیدرباد دکن میں ایف ڈی کراکا انٹرنیشنل فیم کے جنرلس تھے انہوں نے اپنا ایک کتاب لکھا تھا پارسی تھے انہوں نے خواب میں مولا علی کو دیکھا تھا پھر ان کو تجسس ہوا کہ میں علی کو جانوں کہ علی ہے کو انہوں نے پتا لگا کہ حیدرباد دکن میں قدمگاہ مولا علی ہے تو وہاں پہنچے تھے انہوں نے اپنے کتاب دین کیم حضرت علی جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی چھوٹا سا بکلٹ تھا اس میں تفصیلات میں انہوں نے بتایا کہ وہاں بھی ایک پہاڑ پر حیدرباد دکن میں قدمگاہ مولا علی ہے یہاں اس شہر کا نام نیرون کوٹ تھا جس کو غلام شاہ کلور نے نام بدل کے حیدرباد رکھا جب اس کا نام تین سو سال پہلے ساڑھے تین سو سال پہلے حیدرباد رکھا گیا تو ان عباسیوں کے بعد دور آیا تھا میر صاحبان کا میر صاحبان کے دور میں پھر ان کو فتح علی شاہ کا چار سے یہ قدموں کا نشان بے گا وہاں حیدرباد دکن میں بھی قدمگاہ مولا علی یہاں حیدرباد سندھ میں بھی قدمگاہ مولا علی تو میرے حساب سے یہ مولا علی کا تحفہ پہنچا ہے دونوں ان شہروں کو جو نام ہوئے مولا علی کے نام پر حیدر کے نام چونکہ وہ بھی حیدرباد دکن تو وہاں بھی قدموں کے نشان مولا علی کے پہنچے یہ حیدرباد سندھ تو یہاں بھی قدموں کے نشان پہنچے کمال یہ ہے کہ دونوں شہروں کو ایک ہی تحفہ ملا ہے میں نے تو ہندو بھی بڑے عقیدت سے آتے دیکھے بہت عقیدت سے دیوان شنکر تھا جو بعد میں مجلسیں پڑھنے لگا اس کے بیٹے کی آنکھیں خراب ہو گئیں بقول اس کے میں نے کہا کہ تم کیوں اس طرح پڑھائی کی طرف آئے ذاکری کی طرف آئے کہا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں درد ہو گیا اور دیکھ نہیں پاتا تھا ڈاکٹر نے بڑے موٹی چشمیں اس کو پہنائے اس درد کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتا تھا آخر تنگا کے میں نے سوچا کہ قدم کا مولا لی پی جاؤں فجر کے وقت پہنچا بیٹے کو لے کے بیوی کو لے کے نیاز ساتھ لے کے گیا کسی ذاکر کو لے کے گیا اس کو میں نے کہا کہ تم جو پڑھتے ہو وہ پڑھو مجھے اس سے بڑا گریہ ہوتا تھا اس نے وہ اپنی پڑھی کسیدہ یا دوئیڑا اس میں مجھے بڑا گریہ ہوا میں نے گریہ جیسے ہوا میں نے مولا سے دعا کی کہ میرے بیٹے وہ شفاہ دے جو جھولا وہاں قدم موپے پڑھا تھا اس سے چند پھول اٹھائے بچے کو کھلائے گھر آئے کیونکہ ساری رات کے جاگے میں تھے سو گئے جب اٹھے تو دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے بچے کو میں نے گا کہ تم نے چشمہ نہیں لگایا بلے نہیں میرے کو سب نظر آ رہا ہے بلے میں نے پہشان ہو گیا کیسے کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے گئے گیا اس پیشلسٹ کے پاس جس کی ٹویٹمنٹ میں تھا اس نے جب آلپابیٹس پڑھائے کہ لیلی پڑھنے لگا بلے کیا ہوا ہے بلے نہیں اور تو کچھ نہیں ہوا ہے میں قدم گاہ پہ لے کیا تھا بچے کو بلے بس پھر یہ موجزہ ہو سکتا ہے بلے تب سے لے کے پھر میں مکمل موٹیویٹ ہو گیا اور کسی بھی درگاہ میں سب سے بہتر ارینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ مستورات کی طرف مرد نہ جائیں اور مردوں کی طرف مستورات نہ جائیں تاکہ درگاہ کا تقدس قائم رہے سب سے بہتر ارینجمنٹ ہر منجمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ مکس اپ نہ ہو تاکہ درگاہ کا تقدس پامال نہ ہو جہاں تک جو بھی منجمنٹ اس بات کو منج کر رہی ہے تو وہ سمجھے کامیاب ہے اگر وہ اس کو منج نہیں کر رہے تو پھر ان کی کامیابی نہیں ہے پھر وہ بس کام چلا رہے ہیں تو جب حاجتیں انسان کی پوری ہوتی ہیں جب پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو انسان کا دل بھی اس طرف مائل ہوتا ہے اور انسان میں ظاہر ایک سوچ کی تبدیلی آتی ہے چاہے کسی مذہب سے ہو حقیقت پھر چھکتی نہیں ہے حقیقت کبھی رکھتی نہیں ہے سدائے حیدری یا علی 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 ملتا ہے ملتا ہے موسیقی